تھوڑی دیر میں واپس آگئے کہا بانشاہ سلامت اب ملا تب ملا نہ اب ملا تب ملا تینوں پیسے واپس سر پہ لگے گا سر توڑے گا پیٹ پہ لگے گا پیٹ پہ لگے گا پیٹ کی احساسیت ہے وہ خود تو حضب نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے لیے حج مولا اور پاچل بن جاتا ہے جب آج واشون جاتے ہوں گے بیٹی خلا جاتے ہوں گے اس کا پورا کرشنہ دیکھتے ہیں جب مر جاؤ تو میری الگ پہچان لکھ دینا بنا پہچان کا شہری ہو یہ عنوان لکھ دینا انشاءاللہ ہم سب معاشرے اور سماج میں بسنے والے تمام لوگوں کا سمان کریں گے اس لیے کہ ہندوستان کا مور منتر ہے ہندو مسلم سیکھی سائی آپس میں سب کھائی بھائی اس وقت تک ہندوستان کی بڑھا جنگی تنزیر پاتھ رہے گی جب تک کہ ہم سب ہندو مسلم سیکھی سائی ایک دوسرے کا سمان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم سب کریں گے سمان انشاءاللہ ہم سب کھا کر وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم سب کے اس جذبے اور حوصلے کو قبول فرما گئے ہندو مسلم بھائیوں جب میرا بھٹونا تھا میرے پیتا جی عیشور کی وطنہ کے لیے مسجد جایا کرتے راستے میں کسی ہندو بھائی کے منطات ہوتی تو ہندو بھائی کہا کرتے رام رام مولی صاحب رام رام مکھیا جی رام رام سرپن صاحب رام رام جبن بابو رام رام لللن بابو رام رام کوتر سی لیکن آج رام رام کے بجائے چہے چھنی رام کا نارا لگایا جاتا اگر اس سے بھی دل کی بھراس دل کی خواہش دل کا حوصلہ اور جتبہ پورا نہیں ہوتا تو ایک کسی نوجوان کو پکڑا جاتا اسے ایک چنچان اسے ایک چنچان جنگل و بیابان میں لگایا جاتا اس کی شریف پر پیٹو کھرکٹر آگ لگا دی جاتی یا کسی بچی کے سامنے جائے شریرام کا نارا لگایا جاتا تب کجھے یاد آتا پہلے رام رام کہتر محبت اور پرید کا سندیج دیا جاتا تھا آج جائے شریرام کہتر رکھرت کو بھوکایا جاتا ہے ہندو مسلم کے پرید کو پھر بھاؤنے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہندو کہے مہرام پیارا ترگ کہے رہمان ہندو کہے مہرام پیارا ترگ کہے رہمان آپس میں جو لڑی لڑی ہوئے مرگ نہ کو جانا مرگ نہ کو جانا سالے آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی کتنے سو سال آگے سے پیچھے تک بولو لیکن کبھی بھی ہندو مسلم کا پرید بھی خوہ نہیں بتلا اکبر بادشاہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکبر بادشاہ کے وزیر کا ہوم منشٹر کا نام تھا بربل کیا نام تھا بربل بہت بہت دوان تھا کچھ بھید بھاؤ کرنے والوں نے اکبر بادشاہ سے شکایت کی آپ ہم مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا ہوم منشٹر بنا لیتی اکبر بادشاہ نے تمام کے تمام گروہدیوں کا اقزام لیا کہا کہ میرے پاس یہ تین پیسے ہیں جاؤ ایک پیسے کا اب خریدنا دوسرے کا تب خریدنا تیسرے کا نہ اب خریدنا نہ تب خریدنا تمام کے تمام بھید بھاؤ کرنے والے گئے تھوڑی دیر میں واپس آگئے کہا بادشاہ سلامت اب ملا تب ملا نہ اب ملا نہ تب ملا تینوں پیسے واپس اس کے بعد اکبر بادشاہ کے بربل کو بلایا کمیر اے بربل اب تو ادھرا دیکھ یہ تین پیسے ہیں جاؤ ایک پیسے کا اب خریدنا دوسرے پیسے کا تب خریدنا تیسرے پیسے کا نہ اب خریدنا نہ تب خریدنا بربل تمام کے تمام بھید بھاؤ کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا دیکھتا کیا ہے صبح صبح ایک جلیبی کی دکار ہے گرب اور تازی جلیبی کر رہی ہے ایک پیسے کی جلیبی خرید لی جلیبی بہت گرب کی اس وقت آنے کے قابل نہ تھی اسے تیلی میں کر لیا جب چند قدم اور آگے مہا تو دیکھتا کیا ہے اے گریہ ایشور اور فرماتمہ کے نام پر کوششن کر رہی ہے ہاتھ میں بچہ پاتھ لے کر اوم بھرگوہ سوا حتت سویتی وریلیم بھرگو کے وزیت ہی نہیں بھیو یونہ پرچو دیان ہے کوئی ایشور اور فرماتمہ کے نام پر دان کرنے والا دوسرا پیسہ از گریہ کے دان کر دیا جب چند قدم اور آگے مہا تو دیکھتا کیا ہے رخص و سرور کی محکی لگی ہوئی ہے تیسرا پیسہ دے کر ناش دیکھ لیا اس کے بعد اکبر بارشاہ کے دربار میں پہنچا اکبر بارشاہ نے پرشن پوچھا ہائے دیبر تینوں پیسے کیا کیے کہا بارشاہ سلامت ایک پیسے کی میں نے جلیبی خرید دی جلیبی بہت گرد تھی کھانے کے قابل نہ تھی اب کھانے کے قابل ہے ایک پیسے کا میں نے یہ اب خرید دیا کہا دوسرا پیسہ کہا دوسرا پیسہ میں نے گڑھیا کو دان کر دیا جو اب کام نہیں آیا مروں گا تب کام آئے گا دوسرے پیسے کا میں نے تب خرید لیا کہا دوسرا پیسہ کہا دوسرے پیسے کا میں نے ناش دیکھ لیا جو نہ اب کام آیا مروں گا نہ تب کام آئے گا اسی وقت اکبر بارشاہ نے گربل کی پیشنی کو بوسا دیا گربل پہ سینے کو اپنے سینے سے ملایا اور کہا کہ گربل جب تک میرا جیبن رہے گا جب تک میری زندگی رہے گی تو میرا ہوم منشٹر رہے گا ایک اس وقت کا پی ایم تھا ایک آج کا پی ایم ہے ایک اس وقت کا ہوم منشٹر تھا ایک آج کا ہوم منشٹر ہے تب مجھے یاد آتا پہلے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل پر واتشپ پر ٹیوٹر پر فیمک پر موٹو اور پتو کا تماشا دیکھتے تھے آج پورا ہی موٹو اور پتو کا تماشا دیکھتے تھے آج چھوٹی میں پاچھے گئے ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں انشارے میں سمجھتے ہیں ہمارے چھوٹوں نے مجھے یہی پاٹ رہایا ہے کام ایسا کیا جائے سام بھی مر جائے سام بھی مر جائے میں سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کی سمجھداری کو آپ لوگ بہت دیمان ہیں ماشاءاللہ آج دن پاچھے گئے آج دن پاچھے گئے ہری سے کیانہ ہے پندرہ لاکھ نہیں آنے والے ہیں آج دن نہیں آنے والے ہیں آج دن پاچھے گئے کہاں مہینے شاہ کیسا آج دن پاچھے گئے ہری سے کیانہ ہے اب پچھتا ہے ہوتی کیا چلیا چنگئی کھیل اچھے دن تو نہیں آئے لیکن انشاءاللہ سچے دن ضرور آئے گی لانا کے لئے تیار ہیں تو ہاں 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 کر بتائیے اگر لانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اپنے من کے پاک کو پاک اور پاک کرنا پڑے گا اور یہ بتاؤ کہ ایک ہاتھ میں کتنی اگلیاں ہیں اٹھاؤ ہاتھ بتاؤ اگر کوئی پہلی اگلی توڑنا چاہے توڑ سکتا بولو ارے توڑ نہیں سکتا توڑ سکتا ہے دوسری اگلی کو مروڑنا چاہے مروڑ سکتا اور دیسری اگلی کا تیا پاچا کرنا چاہے تیا پاچا کر سکتا اور چوتھی اگلی کا خاتمہ کرنا چاہے بتاؤ چوتھی اگلی کا خاتمہ بھی کر سکتا یا نہیں جی کر سکتا اور پانچ بھی اگلی کو بھی توڑنا چاہے گا توڑ سکے گا یا نہیں بلکل توڑ دے گا لیکن اے مسلمانوں ہندو مسلم بھائیوں اگر سچا دن ملانا چاہتے ہو پانچوں انیوں کی طرح ان پانچوں انیوں کو یوں ملاؤ ملانے کے بعد یوں بناؤ اب بتاؤ جب اس طرح ملوگے اب یہ کیا بنا مکہ اب یہ سر پہ لگے گا سر پہ لگے گا سر توڑے گا پیٹ پہ لگے 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 گا اور چھکپن کئی چھاکی پر لگے گا بہتے ہور اللہ رب العزتی بن جلال قدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا قبر میری چادر ہے غرور تکبر انہتا ہے اللہ رب العزت غرور تکبر اور مغرور کے غرور کو اٹھا لیتا ہے انہمار کو اٹھا لیتا ہے اللہ اسے پر برداشت نہیں کرتا اللہ رب العزتی بن جلال